کالج میں ایولوشن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے جیسے یہ جانور اس طریقے سے بنا تھا سب سے پہلے بیکٹیریا وغیرہ آیا تھا فلان فلان یہ نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض تھیوریز دیسی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں تو کہتے ہیں ان کو پڑھنا کیسا ہے اور امتحان میں لکھنا یاد کرنا کیسا ہے اگر امتحان میں ہم پہلے یوں لکھ دیں کہ سائنس کے مطابق ایسا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا یہ بلکل ایسا ہی ہے یقینا کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا برا نہیں ہوتا اس کو تسلیم کرنا اس کو صحیح ماننا اس کے تقاضی کے مطابق عمل کرنا ایک الگ چیز ہے وانا تو بینک فراڈ بھی پڑھائی جاتا ہے فراڈ کی بکس پڑھائی جاتی ہیں باقیادہ تو اس لیے کوئی پڑھائی جاتی ہے کہ آدمی آ کے چل کے فراڈ کرے ہم سود کے تمام مسائل پڑھتے ہیں تو اس لیے تو نہیں پڑھتے کہ سود لیں یا دیں ہم طلاق کے مسائل بھی پڑھتے ہیں ایسے تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ کو طلاق دینا مقصد ہوتا ہے تو علم حاصل کرنا برا نہیں ہوتا بلکل آپ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ اس علم کو آپ شریعت کے شریعت پر پرکھیں گے اور وہ بھی خود تو سب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی سلجے ہوئے پڑھے لکھے علماء کے ذریعے وانا بعض ایسی تھیوریز ہیں جو سو سو سال پہلے پیش کی گئی تھی اور اب سو سال بعد سائنس کی ترقی کا عالم کیا ہے پہلے گمان کے اوپر سب لکھا گیا اور اب تو عین الیقین بہت سی چیزوں کا حاصل ہو گیا ہے کہ دیکھ کے لکھا جا رہا ہے لیکن ہم بعض اوقات جدید تھیوریز کو اس لئے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ پہلے کچھ اور لکھ دیا گیا ایک تو یہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اور سائنس کی ترقی کے اعتبار سے بہت سارے احکام بدل گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یوں نہیں کہ آپ ایک چیز پڑھیں کہ کالج وغیرہ میں کسی بھی عام مولی صاحب سے بات کر لیں کسی عام علم سے وابستہ شخص سے بات کر لیں اور وہ فوراں اس کو کچھ بھی الٹا سیدھا نتیجہ نکال لیں یہ مناسب نہیں لہٰذا اگر آپ نے کچھ پڑھا اور آپ مستند ذرائع سے پتا چلا کہ یہ خلاف شرع ہے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے آپ ہر جگہ تقریباً ایسا ہی پڑھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں لیکن ویسی آپ ایسا بلیو نہ رکھیں ایسا اعتقاد نہ رکھیں بلکہ اپنے صحیح اسلامی اعتقاد پر قائم رہیں یہ کہتے ہیں کہ کسی مذہبی مخالف کو یہ چیلنج دینا کہ تم بھی آگ میں کود جاؤ اور میں بھی آگ میں کود جاؤں گا جو بچے گا حق پر وہی ہوگا تو اس طرح کا چیلنج دیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ بلکل خلاف شرع چیلنج ہے اور خودکشی کی ایک کوشش ہے نہ یہ کوئی شرعی میار ہے کہ جو حق پر ہوگا وہ نہیں جلے گا نہ حق جلے گا کہاں سے ثابت ہے قرآن سے بتائیں حدیث سے بتائیں ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ آگ میں تشریف لے گئے تھے تو یہ ایسا کوئی مناظرہ یا چیلنج نہیں ہوا تھا کہ نمرود کو کہاو کہ تو بھی کود میں بھی کود ہوں آپ کو تو پکڑ دیا گیا تھا منجنیک پہ پتھر پھیکنے والی مشین پہ باندھ کے زبردستی پھیکا گیا تھا تو اللہ تعالی نے اس آگ کو تھنڈا کر دیا یہاں پہ آپ قصدن اور حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے کے لئے آگ میں کودنے کی کوشش کر رہے ہیں بالکل غلط ہے اللہ نہ کرے فرض کر لیں یہ ایک شخص حق پر ہے دوسرا ناحق پر اور یہ حق اندر کودا حق والا تو کیا آپ نے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ آپ کو نہیں جلائے گا اگر آپ سچے ہیں تو اس پر کوئی دلیل لے کر آئیں اور آپ جل گئے وہاں جا کر تو آپ بتائیں تو آپ نے تو حق و ذلیل کروا دیا تو یہ کوئی میار نہیں ہوتا لیکن ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں اس لئے کر دی جاتی ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ ایک عالم پچاس سال تک دین کی خدمت کرے قرآن پڑھے حدیث پڑھائے عالم تیار کرے مفتی تیار کرے تبلیغ دین کرے ان کے نزدی کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسا چیلنج اگر کوئی دے دے گا تو اس کو ساتھ میں اسپان پر بٹھا لیں گے کہ یہ بہت عظیم ہستی ہے اور عموماً میں نے دیکھا ایسا چیلنج ہوتے نہیں ہیں انسان جالے اکسیپ نہیں کرتا یا یہ آوائیڈ کر دیتے ہیں لیکن اپنی بزرگی بن جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں چومنے شروع جاتے ہیں لوگ ایک ہائپ بن جاتی ہے ترقی بن جاتی ہے گویا کہ یہ لوگوں کے مرگزے نگاہ بننے کا ایک شورٹ کٹ طریقہ ہے ایک بڑک مارو جو چاہے خلاف شرع ہو کوئی شرع ثبوت ہو یا نہ ہو اور ہم پبلک کے اندر اپنا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر کیش کرتے رہو اپنے آپ کو خوب اچھا پروٹوکول ملے گا ہمارے بچے ہیں جن نوجوانوں نے دین کی اے بی سی نہیں سیکھی وہ اسی کو سٹینڈرڈ سمجھ کر عزت دینا شروع کر دیں گے اور اس طرح کی معاملات معاشرے میں چل رہے ہیں لیکن مناسب نہیں ہیں باز افراد کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیہا بیوی میں فرض ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کرنی ہی کرنی ہے لیکن بعض اوقات مرد حضرات بھی کچھ چیزیں ایسی بنا کر بھیجاتے ہیں کہ وہ فرض ہیں کریں نہ کریں تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا ہماری بہر نے کوئسن کیا کہ کچھ چیزیں بیوی پہ لازم ہوتی ہیں کچھ شوہر پہ لازم ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات ہم اپنے پاس سے کچھ چیزیں اضافی مقرر کر لیتے ہیں اس کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں یہ فرض ہیں آپ پر اور ایک ہوتی ہے کہ کسی اور پر کوئی ذمہ داری آپ کے حق میں ڈالی جاتی ہے اسے آپ کا حق کہا جاتا ہے حق کی تعریفی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ کیسی ذمہ داری ہوتی ہے جو ایک ذات کو بنیاد بنا کر کسی دوسری ذات پر لازم کی گئی ہوتی ہے اب اگر اللہ تعالی نے کوئی ذمہ داری کسی پر لازم کی ہے اور اپنی ذات کی وجہ سے کی ہے تو اسے کہتے ہیں حق اللہ اور اگر بندوں کے وجہ سے کی ہے تو حق العبد کہتے ہیں پھر اگر ماں باپ کی وجہ سے بچوں پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو یہ ماں باپ کا حق اولاد کی وجہ سے ماں باپ پر ذمہ داری ڈالی ہے تو بچوں کا حق اسی طرح شہر کا حق بیوی کا حق ہمیں حقوق پتا نہیں ہوتے اب میں نے جسا آپ کو تعریف بتا دی حق ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے شرعی دلیل چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالی اس کے رسول کی طرف سے قائم کردہ ایک ذمہ داری کا نام ہے اب اگر شہر یہ کہتا ہے چائے بنا کے لاؤ یہ میرا حق ہے تو شہر سے کہا جائے گا کہ ذرا قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ بیوی کا آپ کے لیے چائے بنانا شریعت نے اس پر لازم کیا ہے ثابت کریں آپ اگر آپ یہ حقوق کی بحث کو اچھی طرح سمجھ لیں گے ہزاروں مسئلے ختم ہو جائیں گے ساس کہتی ہے میرا حق ہے کہ میری بہو مجھے وقت پر دوا دے مجھے چائے بنا کر دیئے تو ہم دائرہ در میں رہے گزارش کر دیں گے کہ ہماری پیاری والدہ آپ ذرا بتائیے یہ شریعت نے کیا بہو کے اوپر لازم کیا ہے ایسے ہی شہر کے اوپر کچھ چیزیں لازم نہیں ہوتی لڑکیاں مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں اپنے سہلیاں سمجھا رہی ہیں امی سمجھا رہی ہیں واقعی کہتی ہے تو میرا حق ہے مجھے دو میری پاکٹ منی میرا حق ہے مجھے دو تو پھر آپ کو یہ حق پہلے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہوگا اگر یہ ہمارے گھروں کے اندر علم ہوتا تو پچاسوں چیزیں جیسے آپ خود یہ فرما رہی ہیں اپنے پاس سے بنا کر لازم نہ کرتے یہ ہمارا حق ہے بھئی پہلے اچھا یہ حق ہے تو ثابت کرو قرآن و حدیث سے تو جو چیز قرآن و حدیث سے لازم نہیں ہے کسی کے اوپر اسے آپ لازم نہیں کر سکتے ہیں ہاں کوئی خود اپنے اوپر لازم کر لے کوئی بہن ہے وہ کہتی ہے اپنے شوہر کی خدمت کروں گی اپنے بچوں کی خدمت کروں گی وہ دس گھر کی مصروفیات بڑھا لیتی ہیں وہ ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور ایک اچھی بی بی کا یہ کام بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے سر کے تاج ہمارے جگر گوشہ رسول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے پورے گھر کی ذمہ داری خود لے ہوئی تھی اگرچہ آپ پہ واجب تو نہیں تھی وہ خادمہ رکھ سکتی تھی خادمہ رکھ سکتی تھی غلام رکھ سکتی تھی وہ باہر کے کام کرتے دیگر لیکن آپ پانی خود بھرا کرتی تھی حضرت علی کررم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ مشک کی پٹی کی وجہ سے یہاں نشان بن گیا تھا اس طرح آپ چکی پیسا کرتی تھے تو ہاتھ میں گھڑا ہو گیا تھا اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام آئے ہیں ایک غلام لے لے تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے لیکن بی بی فاطمہ گئی سرکار نہیں تھے واپس آگئی سرکار آئے اور سرکار نے پھر یہ بات سن کے اشارت فرمایا اے فاطمہ کہ ہمیں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں پھر آپ نے تذبیح فاطمہ تعلیم فرمائی تو اگر کوئی خود اپنی ذمہ داری لیتا ہے ایسے شوہر کے پر بہت سی چیزیں کی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن وہ پاکٹ مانی بھی دے رہا ہے بی بی کو ویسے خیال کر رہا ہے کوئی شادی بھی آ رہی ہے نئے جوڑے لاکر دے دیئے باہر گھومانے لے گئے مناسب مقامات پر یہ ذمہ دارییں بعد وقت شوہر اپنے پر لے لیتا ہے تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے لازم کی اس میں آپ کو بی کوئی تاہی کرے گا فریقین میں سے گناہ گار ہوگا دوسرا اللہ نے ذمہ داری کسی کو نئے دی لیکن ہم کہہ رہے ہیں میرا حق یہ تم پر ذمہ داری ہے یہ گویا کہ شریعت پر افترہ ہے یہ اللہ اس کو رسول پر جھوڑ باننا ہے ورنہ پہلے ثابت کریں ذرا آپ تو ہمارے گھروں میں نراز مت ہوئے گا کم علمی کی بنا پر روزانہ لاکھوں کبیرہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں لاکھوں میں سے مبالغہ کر دیا چلیں سیکڑوں کبیرہ گناہ ہو رہتے ہیں کبھی ساس کر رہی ہوتے ہیں کبھی سسر کر رہے ہیں کبھی شہر کر رہے ہیں کبھی بچے کبھی ماں باپ کبھی بیوی اور یہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے کبھی نندے کر رہے ہیں گناہ کبیرہ لیکن پتہ نہیں علم دین کی طرف آئیے ان چیزوں کو سیکھئے حقوق زوجین کورس ہونا چاہیے ہمارے ہاں شادی سے پہلے تمام چیزیں سیکھنے چاہیے تو بہرحال اگر شہر پھر بھی جسے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ اگر تمام اپنے حقوق کو پہچانتی ہیں کہ مجھ پہ شہر کا کیا کیا حق ہے اور وہ ادا کر رہی ہیں ذمہ داریوں کو بلکہ بعض آپ نے زیادہ بھی لی ہوئی ہیں تب بھی کر رہی ہیں اس کے باورد اگر شہر آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے ہیں یا اس میں آپ کو دباتے ہیں بیجا مصبیحف کرتے ہیں غلط قسم کر اب وہ یہ اختیار کرتے ہیں تو شہر گناہ گار ہے لیکن آپ کو شش کریں علم دین سیکھ لیں اور پیار سے پھر شہر کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ چیز اس طریقے سے حسن نہ کریں میں تو آپ کے ڈانٹ اپٹ کو برداشت کرلوں گی خاموش بھی ہو جاؤں گی میری دلازاری ہوگی میں شکوہ بھی نہیں کروں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو چھوڑ دے گا جب ہم کسی بندے کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں یاد رکھئے گا دو طرح کے حق سلب کرتے ہیں ایک بندے کا حق اور ایک اللہ تعالی کا کیونکہ اس مقام پہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حق تھا بندہ معاف کر بھی دے تب بھی اللہ تبارک و تعالی کے حق میں تو توبہ کوتاہی کی تو توبہ کرنی تھی وہ ہم کرتے نہیں بعد اوقات اس کا پھر میدان محاشر میں حساب و کتاب ہوگا مجھے امید ہے اگر آپ میری یہ کلپ یوٹیوب پیج سن لی جگہ پروگرام اور اس کلپ کو آپ نکال کر یا کیوٹی والے ڈال دیں تو اس کو لوگوں تک پہنچائیں تو بہت فائدے کی امید ہے یہی ہمارے ڈس بیلنس معاملہ ہے گھر کے اندر ہر ایک میں صحیح ہوں میرے حق ادا نہیں ہو رہے پہلے ثابت تو کریں کہ یہ آپ کا حق ہے یہ سمجھئے گا ایک بھائی نے فرمایا کہ سفر میں جمعہ قضا ہو جائے تو اب وہ سفر میں ہی زہر کے چار فرض پڑے گا یا دو پڑے گا دیکھیں اگر جمعہ نکل جائے اور آپ کہیں پہ جمعہ ملنے کی امید نہ ہو اور آپ سفر میں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ پہ جمعہ فرض ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا جمعہ فرض نہیں تھا لیکن فرض کرنے کہ آپ نے تلاش کیا نہیں ملا تو اب مسافر پر زہر کے دو فرض ہوں گے کیونکہ وہ قصر پڑے گا جمعہ تو ویسی فرض نہیں تھا وہ زہر پڑتا گھر کے اندر تو دو ہی پڑتا تو اس لئے قصر پڑے گا ہاں اگر وہ سفر میں تھا مثال کے طور پر یہ بھی سمجھا دیں تو نماز نکل گئی زہر کی نماز ہی نکل گئی نہ جمعہ پڑا نہ زہر کی نماز اب گھر آ کے وہ پڑنا چاہتا ہے تو اب یاد رکھیں کہ جس مقام پر نماز قضا ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت تو اسی مقام کا اعتبار ہوتا ہے یعنی یہاں پر اب چونکہ جمعہ تو ہی نہیں آپ پر فرض اور زہر کے آپ کو دو فرض پڑھنے تھے گھر واپس آئیں گے تو دو فرض وہاں پر لازم ہوئے تھے وہی قضا ہوں ہیں تو گھر آ کر بھی دو ہی پڑھیں گے وہ چار نہیں ہو جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ گھر پہ زہر نماز قضا ہو گئی تھی چار پڑھنے تھی اب آپ سفر میں آگئے ٹائم تھا آپ نے کہا زہر والی قضا پڑھ لیتا ہوں تو جہاں قضا ہوئی اس مقام کے اعتبار ہے وہ چار ہی پڑھنے ہوگی حالانکہ آپ حالت سفر میں ہیں یہ سمجھ لیجئے یہ قضا کے بارے میں ٹھیک ہے نا